سونگ کے زلطان وسیم اکرم نے ایشیا کپ کے لیے پاکستانی پلینگ 11 کا اعلان کر دیئے پلینگ 11 میں کون سے کھلاڑی شامل ہے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ ایشیا کپ 27 اگست سے دبائی میں سٹارٹ ہو رہا ہے جہاں اب اتہ بھی دبائی اور شارجہ میں میچز کھلے جائیں گے پہلے سیر لنکا میں ہونا تھا سیر لنکا میں چونکہ حالات ٹھیک نہیں تھے اس وجہ سے سیر لنکا سے شفٹ کر کے دبائی لائی گیا سو وسیم اکرم نے کہا کہ میں نے پاکستانی کرکٹ بورڈ کو برہا کہا تھا ٹی ٹونی ورلڈ کپ 2021 میں بھی کہ اگر آپ نے ٹی ٹونی ورلڈ کپ جیتنا ہے تو آپ آمیر کو شامل کریں آپ ایکسپیرینس بالرز کو شامل کریں آپ کو ینگ بالرز چند میچز جتوا سکتے ہیں پر اگر آپ بڑا ٹورنمیٹ جیتنا چاہتے ہیں ناک اوٹ میچز یعنی سمی فائنل فائنل جیتنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کے لئے لازمی ہے کہ آپ ایک چیز نوٹ کر لیں آمیر وحاب یعنی دو ایکسپیرینس بالرز دونوں میں سے ایک کو شامل لازمی کریں ادروائز آپ کے لئے جیتنا ناممکن ہے یہ چیزیں نوٹ کرنے والی ہیں کہ وحاب اور آمیر کو تب شامل نہیں کیا گیا تھا آپ جانتے ہوں گے پھر پاکستانی ٹیم کو اسٹریلیا سے ہارنا پڑا تھا اسٹریلیا سے شکست ہوئی تھی اسٹریلیا سے آخری ایورز کے اندر جب شاہین کو لیکس سائیڈ پہ میتھیو ویڈ نے تین چھکے لگ رہے تھے فلک کیے تھی انہوں نے سو ایک دعا پھر یہ گلتی دورائی گئی ہے اور اب انہوں نے کہا کہ جو بیسٹ پلینگ لیون اوہ وہ یہ ہے جس میں وکٹ کیپر بیٹس مین محمد رزوان اور کیپٹن بابر آزم یہ دونوں اوپن کریں گے وان ڈون پوزیشن پہ لیفٹ اینڈڈ فخر زمان میڈل آرڈ کے اندر ہیدر علی اور ایک اور عصیم اکرم نے چویس دی ہے کہ آپ چوتھے پانچوے نمبر پہ شداب کو کھلائیں ان کو آپ خوش دل شاہ یا آسف علی کو آپ چھٹے ساتوے نمبر پہ کھلائیں یعنی ایز سکس ہیٹر کھلائیں آر رونڈر آپ کے پاس محمد نواز بھی ہے وہ بھی اچھی ہارڈ ایٹنگ کر لیتے ہیں آپ کے پاس محمد عصیم جونئر بھی کہیں ہے کہ تھوڑی بہت بیٹنگ کر لیتے ہیں ہارڈ ایٹنگ کر لیتے ہیں آپ کے پاس دو فرنٹ لائن فاسٹ بولرز ہیں یعنی ہارے صرف اور شاہین شافری دیئے آپ کے پاس فاسٹ بولرز ہیں سو انہوں نے مزید کہا کہ انڈیا کی ٹیم بہت زیادہ سٹرونگ ہے اگر آپ کو انڈیا سے جیتنا ہے تو آپ کو کرکٹ بہت اچھا کھیلنے پڑی گی انڈیا جیتے گا یہ ایشیا کب یا پاکستان کمنٹس میں لازمی بتائیے گا